امید خورا صاحب کو بتاؤں کہ جس شہر میں میں سکت ہوں سوفیا جہاں میں ٹرائنگل او ریلیجس ٹالرنس کے اندر بیٹھا ہوں اس شہر کی بہت ہی امیزنگ ہسٹری ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک continuing living human inhabitation ہے سات ہزار سال قبل مسیح سے سیون تھاؤزن ڈیئرز بیفور کھرائیس یعنی اگر وہاں سے حساب کریں تو تقریباً ساڑھے نو ہزار سال سے یہ ایک continuing human population اور inhabitants ہے سات ہزار سے تین ہزار قبل مسیح تک یہاں پہ ایک new lithic forming community تھی جس نے اس شہر کو یہ community کو آباد کیا hot springs گرم پانی کے چشموں کے گرد اور بعد میں جب یہاں پر چودویں صدی میں یہاں پر ottoman اسی جگہ پہ بہت دور نہیں ہے یہاں سے تو جب سنتنت عثمانیہ کا یہاں قبضہ ہوا تو انہوں نے یہ مسجد جو میرے پیچھے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد بھی انہوں نے انہی hot springs کے قریب انہوں نے باتس بھی بنائے اور بنیہ بھاشی باتس میں کہتے تھے اور اسی نسبت سے اس مسجد کو بھی بنیہ بھاشی موسک کے کہتے ہیں جو پندرہ سو چھاسٹ میں اس مسجد کا قیام جو ہے ہوا اب تین ہزار سال قبل مسیح سے لے کے ایک سو سال آفٹر ڈیتھ تک جس کو اینو ڈومینو کہتے ہیں یہاں پر ایک تھریشین گریک انڈو یورپین ٹرائب جو ہے اس کا یہاں پہ تسلط تھا اس کا یہاں پہ کنٹرول تھا اور انہوں نے اس سے نام دیا تھا سرڈیکا کا جب بعد میں یہاں پہ رومن قبضہ ہوا ایک سو یعنی فرس سینچری آفٹر کرائس یا اینو ڈومینو میں تو رومنز نے اسے سرڈیکا جو ہے اس کو ایک بہت بڑے میجر ٹریڈ سینٹر کی یا گووننس سینٹر کی انہوں نے اس کو حیثیت دے دی اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اینو ڈومینو کیا ہوتا ہے اینو ڈومینو means year of the lord اور یہ چھٹی صدی جو ہے کرسچن اس میں رومن ایمپائر نے اس ٹرم کو استعمال کیا مطلب اس کا مورورس وہی ہے جو آفٹر کرائس اے سی کا ہوتا ہے لیکن یہ ایک سپرٹ ٹرم ہے اینو ڈومینو پہلی صدی سے لے کے چوتھی صدی کے آخر تک تین سو پچانویں اینو ڈومینو تک رومنز نے یہاں پہ رول کیا جو پہلی رومن ایمپائر تھی اور انہوں نے اس کا نام انپیا سرڈیکہ رکھا اور یہ ایک بہت بڑے ٹریڈ سینٹر کی حیثیت سے اس نے جنم لیا اچھا اب اس میں جہاں میں بیٹھا ہوں بالکل میرے رائیڈ سائٹ پہ میں نے ایمیجز کیپٹر کیے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ آرکیلوجیکل سائٹ ہے جہاں پہ یہ سائٹ ڈسکور ہوئی ہے دوہزار پندرہ میں اور اس سائٹ کا نام انہوں نے سرڈیکہ رکھا ہے اور اسی نسبت سے یہاں پر انہوں نے ایک میٹرو سٹیشن ٹرین سٹیشن بھی یہاں کی آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کریئٹ کیا ہے جس کو سرڈیکہ میٹرو سٹیشن جو ہے وہ کہتے ہیں اور ایک ایپ انہوں نے یہاں سے میں وہ ایپ بھی کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں ایک بہت ہی انٹیلیجن اے آئی ڈریون ایپ کریئٹ کی ہے جس کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ انشن سرڈیکہ کی سڑکوں کے اوپر آپ سفر کر سکتے ہیں آگے آتے ہیں بائزنٹائن ایمپائر نے جب روم یعنی چوتھی صدی کے آخر میں جب روم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ روم سپلٹ ہوگی رومن ایمپائر سپلٹ ہوگئی پھر اس کے بعد رومن ایمپائر کا کنڈا ہو گیا جب جرمنک ٹرائبز جو ہیں اس کے اندر آگھو سے تو بائزنٹائن یہ علاقہ جو ہے یہ جو شہر تھا یہ بائزنٹائن ایمپائر کے پاس چلا گیا اور تین سو پچانویں انہوں ڈومینو سے لے کے آفٹر ٹرائس سے لے کے ایک ہزار اٹھارہ تک سوفیا جو ہے یہ بائزنٹائن ایمپائر کا حصہ تھا اور بائزنٹائن نے اس کا نام ٹرائی اڈٹسا اس شہر کا نام چینج ہو گیا سرڈیکو سے یہ بن گیا ٹرائی اڈٹسا ٹرائی اڈٹسا یا ٹرائی اڈٹسا اس کا نام تھا پھر ایک ہزار اٹھارہ سے تیرہ سو بیاسی تک یعنی چودویں صدی کے آخر تک یہ بلگیریان ایمپائر کا کلٹرل سینٹر تھا بلگیریان ایمپائر کو شکست ہو گئی سنتنت عثمانیہ سے ترکوں سے آٹمن سے اور تیرہ سو بیاسی سے لے کر اٹھارہ سو اٹھتر تک یعنی انیسویں صدی کے اختیام تک یہاں پر ٹرکش آٹمن مسلم رول رہا تقریباً پانچ سو برس تک اور اب جو ریویزنس ہسٹورین وہ کہتا ہے بیسے تو یہاں بڑا غصہ ہے جو ٹریڈیشنل ہسٹورین ہے اس میں ترکوں کے اور سنتنت عثمانیہ کے اور مسلمانوں کے حوالے سے بہت غصہ پائے جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں بڑی ریپریشن تھی بہت کنورجنز کی گئیں یہاں پر درشمینی وہ جو جس کو جنی سری بنانے کی پیکٹرس تھی وہ سب چیزیں کی گئیں جزیہ وغیرہ لیا گیا لیکن جو مورڈن ہسٹورین ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آٹمنز نے آرکیالوجی میں آرکیٹیکچر میں کیوزین میں کلچر کے اندر ایڈمیسٹریشن میں ٹریڈ میں بڑی کانٹریبیشن یہاں پر انہوں نے کی اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ بلگیریا جو ہے یہ ہے کہاں پر میں میپ کے اوپر بھی آپ کو دکھاؤں گا بلگیریا جو ہے وہ یورپ کے ساؤتھ میں ہے اور بلگیریا جو ہے وہ رومینیا کے ساؤتھ میں جو دو ملک ہیں اس میں ایک سربیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ رومینیا ہے اور اگر اس کو میپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ترک جب یہاں پہ آئے تو وہ اس میں سلسل ایکسپینڈ کر رہے تھے اور بلگیریا کے بعد انہوں نے جو ہے رومینیا فتح کر لیا پھر رومینیا کے ویسٹ میں ہنگری ہے اس کے بھی بہت بڑے ایریاز میں ان کا قبضہ رہا کئی سو برس تک رہا جو مورڈن پیریڈ ہے بلگیریا کا وہ شروع ہوتا ہے ایٹین سیونٹی ایٹھ نائنٹین سینچری کے بعد اور یہ وہ جو مورڈن پیریڈ ہے وہ اب تک کنٹینیو کر رہا ہے اور یہ وہ مورڈن پیریڈ ہے جس میں سوفیا پہلی دفعہ بلگیریا کا دار الخلافہ یا کیپیٹل بنتا ہے یہ بڑا خوبصورت شہر ہے لوگ بڑے وارم اور فرنڈلی ہیں بہت مہنگا بھی نہیں ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ائر بین بی ہم نے یہاں پہ رنٹ آؤٹ کیا دو تین دن کے لیے وہ اس ائر بین بی میں دو بڑے لارچ بیڈرومز ہیں ایک بہت بڑی لارچ ریسپشن ہے بہت زبردست قسم کا بات ہے اس میں جکوزی لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں بلکنی بھی ہے اس میں کیچن بھی ہے اور یہ سب کچھ ہمیں اسی ڈالر سے کم یعنی ایک دو ڈالر کم اسی یو ایس ڈالر میں ہمیں پڑا ہے جبکہ ہم اس سے اور یورپین شہروں میں ہمیں اس سے تین گناہ زیادہ کاؤس دینی پڑی کمروں کی جو بالکل اس سے ایک تہائی ان کا سائز تھا یا ان کی فیسیلٹیز تھیں بہت ہی ایفیکٹیو ٹرین میٹرو بس سسٹم ہے یہاں پہ خاصا ایکنومیکل ہے ویسے کرنسی انہوں نے ڈالر کے ساتھ 1.8 کی رکھی ہوئی ہے اور جب آپ اس کو ایٹی ایم مشین سے نکالتے ہیں یا اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو سو ڈالر کے صرف ایک سو ستر جو ہے بولگیریان بیجینز جو ہیں وہ ملتے ہیں جو ان کا لیہ بھی اس ہے لیہ بھی اس کو کہتے ہیں اب میں آجاؤں باپکس بیک انٹو دس ٹرائنگل آف ریلیجس ٹولرنس ٹرائنگل آف ریلیجس ٹولرنس پہ واپس آجاؤں جس موسک کو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بنیا بھاشی موسک لیکن یہ ٹرائنگل ریلیجس ٹولرنس یہ ہے کہ یہ بنیا بھاشی موسک جو یہاں پہ 1566 سے ہے اس کے ساتھ بہت ہی قریب جو ہے میرے بلکل سامنے جس کی میں نے ویجولز لیے ہوئے ہیں یہاں پر ایلیکس نیوز کی کیتھیڈرل ہے جو کہ گریک آرثوڈاکس جو ایسٹرن آرثوڈاکس کیتھیڈرل ہے بلکل میرے سے میں کہوں گا کہ سو میٹر سو ڈیٹھ سو میٹر دور ہوگا اور میرے رائٹ سائٹ پہ یہاں پر سوفیا کا جوش سیناغوگ ہے لیکن جو سیناغوگ ہے وہ بنا بیسویں صدی کی پہلی دہائی کے اندر انیس سو انیس میں انیس سو نو میں ایلیکس انڈر ایلیکس انڈر نیوز کی کیتھیڈرل جو ہے وہ انیس سو بارہ میں بنا یعنی بیسویں صدی کے شروع میں بنا لیکن موسک یہاں سب سے پرانی ہے اور یہ اس کی ایک سینٹرل جگہ ہے جو یہاں بنی پندرہ سو چھاسٹ کے اندر اور یہ سلیمان دی میکنیفیسنٹ کے جب آٹومن رول تھا اس وقت یہ موسک جو ہے یہ بنی اور یہ وہی سلیمان دی میکنیفیسنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان میں لوگوں نے وہ ڈراما دیکھا ٹرکش جس کو کہتے تھے میرا سلطان بدا سے اس ٹرائنگل کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے ویسے میں نے چیک کی آیا کہ اس قسم کا ایک سکوئر اس سے ملتا جلتا ویسے تو ایسے سکوئر ہیں یورپ میں اس وقت لیکن اس سے بالکل ملتا جلتا ایک سکوئر جو ہے وہ استمبول میں بھی ہے ترکی کے اندر اور اس سکوئر کو کہتے ہیں سلطان احمد سکوئر دو قسم کی کیونکہ یورپ کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں دو قسم کی کنورجن سپین میں مساجد کی کی گئی ایک تو وہ مساجد تھیں جن کے بارے میں یہ الزام تھا ریکونکسٹا کے جو سلیبی تھے جو کرسچن تھے جنہوں نے جس کو ریکونکسٹا کہتے ہیں انہیں دوبارہ سے فتح کرنا اندلوسیا کے سپین کو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر جو چرچ ہیں ہمارے انہیں مساجد میں بدلا گیا ہے اس میں کارڈوبا کی مسجد آ جاتی ہے جس کے بارے میں یہ آرگیمنٹ ہے کہ وہ ویسی گوھر چرچ تھا چھٹی صدی کا جسے موز نے آٹھویں صدی میں کارڈوبا موسک میں بدل دیا اور پھر تیرمی صدی میں کرسچنز نے اسے ریکونکسٹا میں دوبارہ ایک اپنے چرچ میں کنورٹ کیا لیکن دوسروں اس پر ٹولیڈو کی موسک بھی ہے جو موز نے دسویں صدی میں بنائی تھی جو کبھی چرچ نہیں تھا اسے بھی تیرمی صدی کے اندر اسے بارمی صدی میں ریکونکسٹا نے دیا اور پھر سیول کی موسک ہے جسے یہ سب میں نے دیکھی ہوئی ہیں جب بہت پہلے میں سپین گیا تھا تو میں گیا نہیں اس وقت سپین اور موز نے بارمی صدی میں سیول موسک کریٹ کی تھی مورش نے اسے چرچ میں ریکونکسٹا سلیبیوں نے کنورٹ کر دیا پندرمی صدی میں یہی جب میں ریسرچ کر رہا تھا اس وقت یہاں پشلے ایک دو دن سے تو مجھے یہ پتا چلا کہ عربز نے سیسلی میں اٹلی کے ساؤت کے اندر بھی انہوں نے تقریباً تین سو برس حکومت کی یہ مجھے نہیں پتا تھا I'm not sure کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ آٹھ سو ستتائیس سے لے کے دس سو اکانوے تک 1091 827 سے 1091 تک عربز نے سیسلی پہ ایک بڑی ٹولرنٹ قسم کی حکومت کی اچھے انہوں نے اثرات چھوڑے کہتے ہیں انہوں نے اگری کلچر میں کراپس میں ایریگیشن میں ایڈبینیسٹریشن میں اور ٹریڈ کے اندر انہوں نے بڑی کانٹریبیشن کی اور بائی ان لارج وہاں نے ایک بڑی ایمپریشن ساؤتھ ایٹلی اور سیسلی واپس آتے ہیں اس جگہ کے اوپر اب جہاں میں نے اس کا ذکر کیا کہ بہت سی مساجد کو توڑ کے ڈیمالش کر کے ان کو شہید کر کے ان کو چرچز میں کنورٹ کر دیا گیا وہاں مسلمانوں نے بھی کوئی کمی نہیں دکھائی بہت زیادہ چرچز ایسے ہیں جہاں جہاں مسلم رول ہوا جہاں ان کو ڈیمالش کر کے چرچ ان کو موسکس میں کنورٹ کر دیا گیا اس کی جو بڑی بڑی ایکزامپلز ہیں ایجپ میں بہت ہیں جہاں کاپٹک چرچز جو ہیں ان کو موسکس میں بدلا گیا لیکن جیسے ہنگنگ چرچ ان ہنگنگ موسک ہے اس کی ایکزامپل ہے شام میں سیریا میں جو ڈیمسکس میں امید موسک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتیڈرل تھا سینٹ جان ڈی بیپٹس کا جو بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا بائزن ٹائنیرا سے اسی طرح بیروت میں جو گرینڈ موسک ہے بیروت کی وہ سینٹ جان بیپٹس کا کتیڈرل یا چرچ تھا سمنگ اپ یہ ہے کہ جس جگہ پہ میں اس وقت بیٹھا ہوں اور یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں میرے لیفٹ پہ بہت ہی خوبصورت میوزیم ہے اس کی بھی میں آپ کو ایمیجز دکھانے کی میں کوشش کروں گا میں نے بڑی محرد کی ہے پچھلے دن دو دن سے یہاں پہ اب میں کہوں کہ ٹوینٹی ایتھ سینٹری میں جنرلی سپیکنگ بیسویں صدی کے آغاز سے انسانی ذہن میں بہت زیادہ ارتکا ہوا اور جو ریسپیکٹ ہے ریلیجوز پلیسز آر وارشپ کی وہ بہت بھڑ گئی اور ایک مسلمہ پرنسپل اسٹابلش ہوا کہ آپ نے جو ریلیجوز پلیسز ہیں ان کے سٹیٹس کو بدلنا نہیں ہے ان کو آپ نے عزت دینی ہے کسی کا بھی مذہب ہو مسلمانوں کا عیسائیوں کا یہودیوں کا ہندوں کا اس کو آپ نے ایک ریسپیکٹ دینی ہے اور خاص کر کے یونیٹی نیشن ڈیکلیرشن آف ہیومن رائیٹ جو 1948 میں آیا اور پھر ہیگ کنونشن جو 1954 میں آیا اس کے بعد تو دنیا میں بڑا کم ایسا ہوا ہے اس سے پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا انیسی صدی کے آخر تک ہوتا رہا انفورچنلی ہندوستان پاکستان میں اس کی بڑی بری روایت ہے پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں اس معاملے میں کمال کی طولرنس پاکستان میں دکھائی گئی ہے ہندوستان کی بڑی بری تاریخ ہے بیسویں صدی میں کہتے ہیں کہ بہت انٹرولرنس دکھائی شاہی یعنی ہم نے تو بابری مسجد کا زیادہ سیکر سنا لیکن جب میں نے تھوڑا سا اس کو سکرچ کیا تو پتہ چلا کہ شاہی عیدگا مسجد جو ہے 1931 میں اسے ڈیمالش کر کے ٹیمپل میں کنورٹ کر دیا گیا مندر بنایا مطورہ یونائٹڈ پروونسز میں یو پی میں پھر کاشی وشوانات ٹیمپل کو کھڑا کیا 1947 میں وراناسی بنارس میں وہ بھی یو پی میں یو پی کی خاصی ٹربلٹ ہسٹری ہے پھر ردرا مہالایا ٹیمپل 1950 میں گجرات میں صدپور میں مسجد کو توڑ کے وہاں پہ ٹیمپل کنورٹ کیا گیا پھر 2019 میں مجھے نہیں پتا تھا بھگوت دھم جو ہے ٹیمپل جھارکن میں مسجد کو توڑ کے بنایا گیا سو کانٹیکس یہ ہے میرا یہاں پر اس کی اہمیت یہ ہے کہ رجب طیب اردوگان نے 20 سدی میں 2020 میں مورل ایکویلنس پروائیڈ کر دی ہندوستان کے مذہبی انتہا پسندوں کو جس کا کہ مجھے بڑا افسوس ہے یہ میرا ایک اوورویو تھا اس مسجد کے حوالے سے اس جگہ کی تاریخ کے حوالے سے اور میری کوشش ہوگی کہ جس جس امپورٹن شہر میں میں جاؤں اور بہت جلدی میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ جب میں یونائٹل سٹیٹس واپس پہنچوں انشاءاللہ تو امریکہ کے بھی بہت سے شہروں میں فیڈ بیک دیجئے گا ابھی اتنا ہی پھر آپ سے بہت جلدی دوبارہ ملکات ہوتی ہے تینکیو ملکات ہوتی ہے